میں سمجھتی تھی لڑکیوں کے لیے گن سلیکہ اقلاق یہی سب کچھ ہوتا ہے لیکن اب پتہ چلا ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہوتی ہے برکت کیا مطلب دکان میں چوری ہو گئی اور یہ سب میری بے برکتی کا نتیجہ ہے کیسی باتیں کر رہی ہے پھر روزہ بین تیرا دکان سے کیا تالی رسط اور اب کے نصیب سے آتا ہے نا بندیا وہ نگینہ وہ برکت والی ہے تب ہی اس کے آنے کی وجہ سے اس کے شور کا رسک بڑھ گیا اور میرے شور کا کم ہو گیا بینگو میں مت پڑھو روزہ بین تیکھو کسی نے کچھ کہا ہے ہر بات زبان سے تو نہیں کی جاتی نا تو پریشان نہ ہو پھر روزہ بین میں آج ہی بابا سائن کے مزار پہ جا کے تیرے لئے دعا مان رہنے دو میری نصیب میں کمی ہے انہیں تو فیل سے نگینہ کے بجائے میری شادی ہوتی یہ پیسہ یہ برکت یہ محبت مجھے میل رہا ہوتا اسے نہیں چلتی ہوں بینیا امی جان سے میری پریشانی کے بارے میں کچھ مت کہنا سل ٹھیک ہے اپنا کیا رکھیں دعویس موسیقی موسیقی میں اس پرتا ہے فیروزہ کی شکل نہ دیکھنے والی تھی خالہ لے اس کے حالے میں اپنے چمچہ لے کے موجھے دیتی ہو ایے اچھا ایسی بوات ہے بس تو سا کر لے کہ تو خالہ کے آگے پیچھے پھر رہے ہو پر طریقے سے اور فیروزہ کا قطعہ پاس اس کا پتہ تو اس نے انکٹ گیا تھا جس نے دکان پر چہ رہی ہوئی بڑا گروہ تھا نا اس اپنے گورے رنگ پر اب دیکھیں کیسے چپ کر کے گھر پر بیٹھ گئی تکبر تکبر توبہ یہ حشر ہوتا ہے تکبر وانو کا الکل ٹھیک ہے رہی ہاں ویسے اب نا خالہ کو بھی پتہ چل گیا کہ کونسی بہو گھر میں مبارک قدم لے کے آئی اور کونسی منحوس تو فیل کو بہت اچھا بہت بڑا آرڈر ملا آئی شوکرہ آئی شوکرہ آئی پر ایک بات ہے میرے دلی میں خیال آرہا کہ یہ جو مالک کی چوری ہوئی ہے اب اس آرڈر کی وجہ سے یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اتنا پیسہ آنے والا ہے تو اس کا نقصان بھی تو فیل ہی بھرے وہ تو پہلے سارے گھر کے خرچے کر رہا ہے خود ہی یہ بات تو میں نے سوچی نا تو بیٹا سوچ لے نا انسان کو وقت سے پہلے ہی تدویر کر لینے چاہیں گے تو جی تو فیل ویسے بھی بہت کھولے دل پر جو کماتا ہے لاکہ سب سے پہلے اپنی ماں کے ہاتھ میں لگتا ہے کیوں تجھے نہیں دیتا دیکھے دیتا ہے خود بھی خرج کرتا ہے مجھ پر لیکن گھر کے خرجے کے لیے نا ٹھیک ٹاک رکم سائد پر کر کے اپنے ماں کو دے دیتا ہے اس کو بتا کہ تو فیل تو بیشک بھرتا سارا فرچہ اٹھا رہا ہے کر رہا ہے لیکن سارا ہاتھ لوگ کے خرج دیکھنا اگر ساری کمائی انہی لوگوں پر لٹا دے گا تو پھر اپنے گھر کے بارے میں کیا بچائے گا کیا سوچے گا الیتا گھر کے بارے میں ہاں الیتا گھر ہاں پتر یہ تو ہوتا ہی ہے نا کرنا پڑتا ہے کیا سوچ رہے ہو بندہ سوچتا کیا ہے اور ہو کیا جاتا پر نصیب کی بات ہے نا کسی کو پتھر میں نگینہ راس آ جاتا ہے پر کسی کو فیروسا بھی راس نہیں آتا سبردستی کا جھوڑ تھا توڑنا تو تھا ہی سنے انکار کے بعد اقرار بھی تو کیا تھا بہنے بلتیڑی بھی تو رضا شامید تھی بندہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو رابکی رضا کہہ کے ایزی ہو جاتا ہے ہوشتہ بھاتا ہے جب مصیبت گلے پڑتی ہے سہی کہہ رہے ہوں سبردستی کی جوڑے رشتیں بچتاوے کے سوا کچھ نہیں دیتے اب دیکھو نا میڑی چاہدی تو فیل سے ہونی تھی تاہی جان نے فون پہ کہا تو فیل نے گھٹی لی ہے سب تیر نسیب کا ہے فیروزا رشتہ بدلا تو نسیب ہی بدل گیا رشتوں کی اس بونت میں برباد تو میں ہو گیا ہوں بہت تو میڑے بھی کچھ نہیں راست سبا اپت نسیب ہی کے موسیقی 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 اچھا آپ چھوڑے ان باتوں کو یہ بتائیں کہ چور پکڑا گیا ہے کہ نہیں تم مارے نا چھاپا انتظار کس بات کا کر رہے ہیں ابا جی ان کو کہیں کہ ذرا سا بھی اس پر رحم نہیں کرنا آپ نے آپ چور پکڑ کر لائیں جی میں لگاتا ہوں تھانے کا چندہ ہاں نیربانی لہ چھاپا مار میں جا رہے ہیں ابا جی میری بات سنیں میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں میری ہاتھ بند کے گزارش ہے آپ کے آگے آپ نے ذرا بھی اس پر ترسنی کھانا سارا مال برامد کرانا ہے چینی دال چاول آٹا سارا حساب کتاب ہے میرے پاس توڑ کے واپس لینا ہے میں نے سارا کوئی مال پتر تو برامدگی تو ہو لینے دے پھر دیکھ میں اس کا کیا عشر کرتا ہوں ہدو ہوئی سارا کاروبار تھا پہ ہوگے رہ گیا ہے ساری دکان ویلی کر گیا مارک اللہ پاک کی قسم مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ التاف ہی حرکت کر سکتا ہے سارا وقت بیٹا بچہ کہتے ہیں مو سوکتا تھا جب بھی کھانا لینے آتا تھا پہلے میں اس کو کھانا کلا دی تھی کہ چھوٹا بچہ چل کوئی بات دیں اور آپ ہر وقت میرا پتیجا میرا پتیجا کرتے ہیں بڑا افسوس ہے جیسے بیٹوں کی طرح نکھا ہوا تھا پھر بھی اس نے یہ حرکت کی اور اس کے باپ نے کیسے تغلے متے کر کے نوکری لیتی ہیں بھلائیں اور اس کو پوچھیں بھلائیا ہے میں مالکو تفیل کے جانے کا انتظار کر رہا ہوں جوان خون ہے جلدی غصے میں آ جاتے ہیں میں جرہا آرہام سے بات کرنا چاہتا ہوں ملے داری کا معاملہ ہے ملے داری کا آپ کو خیال ہے نا ان کو کوئی خیال نہیں ملے داری میں بڑا ہوں فاطمہ مجھے تو بڑا بننا ہے نا کسی کے چھوٹے پن سے میرا کیا واسنہ آہا آگیا ہے نہیں ساونا ہی ساونا ہی ساونا ہی ساونا اوہ 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 اکمالوں جو جی کسی کر رہے ہو میں تو اپنا چہرہ بھی آپ کو نہیں دکھا تکتا کس مو سے مافی مانگو آپا جی آپ نے تو ہمیشہ شفقت کی ہے آپ رہم کریں میرے بیٹے کو ماف کر دیں وہ تو ٹھیک ہے پاچھ اکبار بڑا افسوس ہے یار اسے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا تھا مجھے تو اعتبار ہی نیا رہا ہے کہ الطاف بھی ایسا کر سکتا ہے پھائی صاحب میں بڑا غریب آدمی ہوں گھر کے حالات آپ کے سامنے روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں میں کچھری اور تھانے بکتا نہیں سکتا اسے ماہف کر دیں دیکھو اکبار ایسا کرو اسے کو جو چوری کیا ہے اس سب واپس کر دیں میں افیال ختم کر دیتا ہوں آج صاحب اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے چار لڑکوں نے مل کر چوری کی تھی بہت سارا مال وہ لے گئے جو تھوڑا سا بچا تھا وہ اس نے حضب کر دیا یہ تو پھر بات ہو مشکل والی بات ہو گئی مشکل مجھ سے پوچھے آج صاحب میں نے ساری زندگی اس محلے میں بڑی عزت سے گزاری ہے اگر یہ بات باہر نکلی تو میری کیا عزت رہ جائے گی ہائی صاحب تین تین بیٹیاں لے کر بیٹھا ہوں گھر میں بیٹے ہی پوڑی ہو جائیں گی ہائی صاحب غریب کی لڑکی کا رشتہ تو لینے کوئی آ جائے گا لیکن چور چور کی بہن کا رشتہ لینے کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا چھے کوئی پوچھل کر دی ہے آپ نے رلائیں گے کیا پھر آسکر چل جائیں آہ آہ تو شابنا پھر کھوڑا رہے ہیں آپ تو آہ 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 انکی باتوں میں نہ آنا یہ سب درام میں ہے کھایا کھا ملکیا ہوگا چور کا پتر ساری دکانو بے ل سے ملکیا آلا میان ہیت کی فسٹ لوگا دے تھوڑا سا دکھاہ Hackapan تکی تکی تیلتے نرلا ایتر گیا یہ ہو لیا یاران یاراں بجے فرسٹ بجے کش تو پیسے آتھا جائیں ساری دکان بھیلی کر گیا چوردہ پتر تکید آگنا بجی اتر گئی اٹھا بجن بجن پتا بجنے کیا کیے بجن کرتے رہتے ہیں تو یہ دیکھ میں کیا کر رہا ہوں چپ کر کے بیٹھ درہ بجن اب بجنے فار واپس لے لی ہے بجنے فار کیا کر رہے ہیں بجنے فار کیا کر رہے ہیں ہاں جی مر گئے تھا بھئی پتہ نہیں کہاں کہاں سے سفارشے لگوا کے کاروے ہی شروع کر رہی تھی اب تو چور پکڑا گیا ہے اب بجنے فار واپس لے لی پر کیوں لے لیا باپس فار ہے یہ تو اب بجی کوئی پتا ہوگا میں گیا تھا تھانے پتا کرنے کاروے کے در پہنچی اگلے نے مجھے بھی بٹھا لیا زلیل کرنے کے لیے پتھانے دار نے کوئی وجہ تو بتا ہی ہوگی نا کہ اب بجی نے فار کیوں آپ پس لی ہے وہ ہی اب بجی کی پرانے زمانے کی شرافت وہ غریب لوگ ہیں لڑکے کا فیوچر کال کو تباہ ہو جائے گا پھر تو یہ باتیں اسے چوری کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھیں اس کے پیو کی دکان ہے جو چوری کرنے آیا تھا وہاں پر بجن کون سمجھایا اب بجی کو مجھے بتائیں آہو جی وہ غریب ہے ہم تو سکندر آزم کے پوتر ہیں نا ہمارے اتکڑون کا خزانہ لگاو ہے بیٹے چھوٹی سی پرچون کی دکانہ ہے آہ جی ساری س جندگی اب بجی نے یہی کی ہے اپنا نقصان کی ہے دوسروں کے گھر بھرے سارے تو بیٹے لاسٹ بھی نہیں لگنا یہ ہو جی اب بجی کے کرتو ہوت ہے خالہ روبینہ کی انسائی آئی تھی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر اچھا کتنا مزہ آئے گا تمہاری شاہ کیا ہوا کچھ نہیں میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی ہوتی ہے تو میں امی جان اور بابا سائن کے لیے کچھ نہیں کر سکھوں گے وہ بھی کیا وقت تھا جب میں اتنے پیسے کماتی تھی اب تو کیوں مالک بیرا تجھے خرچہ رہی دیتا ہے میری قسمت نگینہ کے جیسی نہیں ہے جس کے شور کا سارا پیسہ پوسی کے لیے ہو کیا مطلب گر کا خرچہ دکان سے چلتا ہے جو بچ جاتا ہے وہ واپس دکان پر لگ جاتا ہے میری لئے تو کچھ نہیں بچتا جو بچتا ہے جو بچتا ہے جو بچتا ہے جو بچتا ہے چل میری قائم پریشان نہ ہو اللہ پاک سب حالات ٹھیک کرتے ہیں ہاں لیکن جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک تو سب کو گھر کے خرچے میں حصہ ڈالنا چاہیے نا کم اس کم یہ نقصان تو سب کو برنا چاہیے نا بچتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ ببا جی کعوہ بھی اگر ہو کعوہ کعوے سے پالتو چربی جو ہے نا گل جاتی ہے اور یہ چاہ سے تضابیت ہوتی ہے صرف کعوہ جو ہے نا یہ تم نوجوانوں کا نخرا ہے ہم تو پرانے لوگ ہیں کڑی ہو بھی چاہا ہو اور تین چار چمچیاں چینی کی مو تو پھر سوا دکتا ہے اخبار میں دیکھ لو جوریاں ڈاکے فراڈ قتل یہ بھی سارا انھی باتوں سے پرا پڑا ہے بچ اس بات سے یاد آیا وہ ہمارے چور کا کیا حال ہے گھر پاس آگے ہاں آگے آگے آیا تھا اس کا باپ شکریہ دا کرنا بچ اس بات جی ہو اگر اس کا باپ مجھے ملا تو میں ایک بات تو ضرور ہوں کہ آپ اپنے پتر کو پٹا ڈال کر رکھیں بات جی ہر کوئی ہماری طرح خداطرف نہیں ہوتا یہ تو آپ ہیں بادشاہ آدمی ہیں کہ آپ نے معاف کرتی ہے وانا کون معاف کرتا ہے بات سب اور چل چھوڑی یار ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہمیں تو اپنے نقصان کی فکر کرنی چاہیے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اب کان میں کھانا دانا دلواؤں کہ دکان میں مال ڈالوں اوپر سے وہ پلس والے وہ والا کے پیسے مانگ رہے ہیں بابا جی اکسچ کی بات یہ ہے کہ میرا سارا پیسہ جو ہمارے پاسا ہے ورنہ میں آپ کو دے دیتا آپ تو سمجھ سکتے ہیں آپ تو مارے بچ ہیں سمجھ دو بیٹھا ویسے بھی کار کے پانی بجلی کے بیدر تونی دے رہا ہے وہ پڑھا جو ہوا بچی نہ بچی شرمندانہ کریں مجھے اس سے بہت زیادہ کرنا چاہیے میں کوشش کرتا رہا ہوں کسی سے اٹھا لوں ایسے بچی یادہ ہے میرا ایک بندہ واقفکار ہے تھوڑے سے پیسے لے گا رکھم دے دے گا ہمارا مشکل وقت ہی گھدر جائے گا اور آسانی ہو جائیں گے کیا کہتے ہیں ہمارا دیکھتے فائلو جو پیسے دے گا اور تھوڑی سی رکھم لے گا اس کو سود کہتے ہیں اور سود حرام ہے میں نے ساری زندگی حلال کھلایا ہے تم لوگوں کو آپ پکھا ساؤ گیا ہوں اور تم لوگوں کو پکھا نہیں سونے دیا آپ کے پروسہ وہ کوئی نہ کوئی سباب ضرور بنا دے گا یہ سود والی بات میری زندگی میں تنہی ہوگی آپ بے شک اپا جی بے کچھ صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو مینڈی کر کے ہوں میں نے بس ایسی ایک بات کی تھی آپ کو اچھا آدمی ہیں آپ جو کہیں گے بھرکل ایسا ہی ہوگا ہم تو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے بات کرنی تا بہت دور کی بات ہے ایسے اببا جی کھا بے والی بات پہ درہ اور کریں میں نے بلکہ صحیح بات کی ہے آپ کو ہے شگر بھی ہوگی ہوتی ہے چیدی زدہ پیور توفیل 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 جلدی سے پوچھو نا کہاں سے آرہی ہوں کمیٹی پارٹی سے کمیٹی جیت کے کیا لے کے آئی ہو پورے دو لاک روپے بات ہے میں کل ہی جانکے کوئی اچھا سا ست کرید لوں گی لیبرٹی میکر جاؤں گی وہاں پہ سونا ہے بہت اچھے ستا تائم ہے ایسے کرنے تم بھی آجانا جلدی دونوں مل کے پسند کریں گے ٹھیک ہے نہیں نہیں کیا دیکھو اس وقت جوہے ان پیسوں سے زیور نہیں خرید جا سکتے کیا پر کیوں تم نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں نے کہا تھا لیکن تب کی بات اور تھی دیکھو نکینہ دھر میں ایتنا بڑا نکسان ہوا ہے آبا جی سخت پریشان ہے ان پیسوں کی ان کو سکرت ہے تم میرے پیسے انہیں دے دو بے تمہارے پیسے کیوں بول رہی ہو تم تم تو اپنا جیب خچ ہمیشہ اپنے پاس سکتی اس کمیٹی کیلئے پیسے تو میں تمہیں الگ دیتا تھا چانتی تھی چانتی تھی کہ یہ نکسان بھی ہمارے سر ہی آئے گا کیوں ماف کیا چور کو اپنے پیرو پر کلھاڑی مار کے کہہ رہے ہیں کہ اب مارم پٹی بھی ہم لگائیں نگینہ میرے پاس اس وقت بیس کرنے کی نہ تو طاقت ہے اور نہ ہی بھا میں تمہ سے اتنا جانتا ہوں کہ ان پیسوں کی میرے باپ کو زیادہ ضرورت ہے اور ائی بات زیور کی تو عمر پڑی یہ ہے بنا دوں گا تمہیں زیور فکر نہ کھا بنا تو پیس تو پیس موسیقی 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 ایشا تنہی موری کالی شرد ہوئی ہے باہی اب بھی تو کپڑی دھوکر بیٹھ رہی ہوں بھڑی کام چوڑ رہا ہے ببا جی موسیقی 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 مجھے ہیں آپ لوگ یہ لو سوائے ہیں یہ پیسے کھاں سے ہے بہت پیسے پریشان نہ ہو قرض نے اٹھایا اپنے پیسے ہیں اللہ نے دیا اللہ ترہا شکر ہے محاسد اللہ تجھے اتنا دے تو رکھ راکھ کے پھولے اور مہا جی آپ کو یہ دوائیں یہ نگینہ نے دیا کیونکہ یہ پیسے نگینہ نے دیا ہے نگینہ نے دیا ہے نگینہ نے دیا امام بڑی بات ہے نگینہ بھابی نے اتنے ساری پیسے دے دیئے ہاں جی مہا جی وہ اس کی کمیٹی نکلی ہے ہاں جی کمیٹی نکلی ہے تو اس نے یہ پیسے یہ پیسے دیا سکت 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 سورتہنے تو وہ میری باان جی یہ پیسے دیا نگینہ اس گھر کی وہ نہیں سمجھے گی تو اور کچھ سمجھے گا ویسے بھی میری بان جی ہے اس لیے میرے شک بس ماسی یہ آپ یہ سمجھنے کے یہ ناکینہ کا بڑا فت ہے جی بے شک ایجادت ہے سولیم چزارا یارت پیل بھائی دیکھ لیے فاتواں میرا سونہ رب کتنا مصبب بل سباب ہے کر دیا اسے انتظام لہرہ کھلیں کی ہو گیا یہ کیوں تھنڈیاں بھر رہی ہے مجھے چھو سارا اندازہ نہیں تھا کہ تفیل یہ سب کچھ کرے گا مجھے سارا تجھے تفیل کو پیسے دینے ہی نہیں چاہیے تھے چھو سارا کب دیا اسے پیسے چھین کے لکھے گیا مجھ سے اوہ اسے شرم نہ آئی تو تو صرف اپنے ماں باپ کی پڑھ رہا ہے اب بات جان امی جان امی جان امی جان بس اس کا مطلع تو یہ ہوا نا کہ تُو کبھی بھی کچھ بچا نہیں سکے گا چھو سارا کبھی بچا کروں ہی میں سب کچھ اپنے ماں باپ کو کھلا دے گا پھر یہ خامخواہ ہی کھلا دے گا چار بھائییں خیر سے کسی اور کا کوئی فرض نہیں ہے چار بھائیں چار بھائییں مجھے کیا ہوں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ہوں تین ہائے ہیں؟ پھارے ہیں پھارے ہیں پھارے ہیں پھارے ہیں پھارے ہیں پھر ہیں پھر ہیں کیا ہمیں چھوڑا اور شجاہ جنیا پھڑا ہوا رک ہے میں نے ایکٹر بنیا ہے ہمیں سب پھائیوں سے پیسے لیتا ہے تو ان سب کو پارنے کی ذمہ داری اکیلے تو فیل پر ہی ہے نا یہ چمتی گیاں سائل ہاں پیچھا چھڑا لے تو ان جوکوں سے الہدگی کا سوچ بیجے سوچنے سے کیا ہو تو فیل کے کام میں آہستہ آہستہ یہ بات ڈالنی شروع کر دے الہدہ گھر کی الہدگی کی کبھی نہیں سنے گا وہ سن لے گا کانوں کا کچھا ہے تو نہیں جانتے تو روز ایک ہی بات کرے گی نا تو اثر ہو ہی جائے گا اٹھا تھوڑا زیادہ گھن لے نا تو یہ تو ابھی پورا ہو جائے گا رات کو چاول بنا لوں گی اٹھا ختم ہو گیا ہے آرے تو مالک بھائی کو پون کر کے کہہ دے نا کہ اٹھا لیتے ہیں سویلے تایا جان کو کہا ہے وہ کہہ رہے تھے شام کو لیتا ہوں گا خالو جان کی تو بہنی مجھے سٹھیا گئے ہے وہ دیکھا نہیں تمہیں انہوں نے کیا کیا دیکھا تھا بڑی چنگی طرح دیکھا تھا فیصلے وہ کرے نقصان ہم بھکتے ایسے تو مالک بھائی سے پات کر کر تو دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خالو جان کو بتایا بغیر چوڑی کی برامتی کروالے پولیس سے مل کر پچھا تھا وہ کہنے دن اے ممکن نہیں تایا جان جو ایک بار کہہ دن سو کہہ دے بل کسی کی مجال نہیں ان کو کچھ کہہ سکتا ٹھیک ہے پھر اس کا نقصان بھی خود ہی پھتا ہے پھڑا شوک ہے نا انہیں نیکی کرتے کا تو اس کی کیمت بھی خود ہی دینی پڑے کیا اپنے لئے تو نیکیاں کمانی ہیں لیکن ہمارے لئے ساری مصیبتیں چھوڑتی ہیں نیکیاں بھی بس دوسروں کے لئے ہی ہیں ساری دنیا کے ساتھ جنگی اور ہمارے ساتھ نائنساف ہیں کی نائنسافی کے بارے میں تو تم مجھ سے پوچھو تمہارے پلنے سے کیا گیا ہے کچھ نہیں گیا میری طولہ کی کمیتی میرے ہاتھوں سے لے کر ان کو پکڑا دی اب میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تم روتیاں ڈال دے نا میں رات کا کھانا میں بنا دوں گی باہو کلاس کتنا خوبصورت ہے دی ایسا کے دی مجھے ہی ٹھیک ہیرے یہ کھ رہی ہو ارد دوں چابی کھا ہے کھا ہی ٹھیک ہی ٹھیک ہی ٹھیک ہی چاہ ٹھیک ٹھیک ہی ٹھیک ہمیں آج کل سب کو اس گھر میں ہر کو ہی میری چیزوں کے پیچھے پر گئے انہ اے ہار نہ دوں تو پیرا ان سب چیزوں کا بہی ہی ہے اب جو میری کمیتی کا ہوا ہے اسے کیا موت پڑی ہے میں میں تو توی اپ گلاس دیکھ رہی تھی پھٹ کس بات کی ہے کمیٹ جی کا غصہ نکال رہی ہے چل دفع کر دو اپنا فاتمہ میرا اور مالک کا کھانا باند دے دکان پہ کام زیادہ ہے ہم دونوں باپ بیٹا بہیں کھا لیں فاتمہ فاتمہ ہاں جی ہاں جی کھاں گھچ ہوئی ہو کوئی نہیں بس اسے گھلتی ہوگی ہے ایسی بہت بڑی ہے کیسے گھلتی ہوگی ہے ہمیں نگینہ سے کپیٹی نیتی لگن چاہیے توفیال نے کچھ کہا؟ نہیں توفیال نے کیا کہنا پچھے تو پھر نگینہ نے پہلی پتا تھا اسی لیے منا کرتا تھا نہیں نہیں دل کی بوری نہیں ہے وہ بات اچھے بوری کی نہیں ہے فاطمہ تو فہل اس کار کا بڑا بیٹا ہے اور اس رشتے سے نگینہ بڑی بہو اگروں کا ذرف چھوٹا ہو جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے ہائے ضرورت ننا ہوتی تو کبھی نہ لیتے اسان اس کا اسان کیسا بیٹا ہے وہ ہمارا ہم نے جو اس کو پال پوس کر جوان کیا ہے تو کیا اس پر اسان کیا ہے اور وہ اگر آرے وقت میں ہمارے کر کے کام آگیا ہے تو کیا اس نے اسان کیا ہے ہم پر بڑے بڑے کہہ گئے ہیں اولاد کی شادی کرونا تو اپنی آنکھیں اور زبان بند کر کے رما آنکھیں اور زبان ہم نے بند کر لی لیکن باہت دیا ہمینとか ایسی کے دی اس کے لئے اور پیروہ interpreتے ہیں جروب ہے پیروہ ان میں سے ترب کر رہا نہیں ہے وہ کیسا ہے؟ کسٹوں میں ہرمیں دیتے دیں گے ہاں یہ بناسد ہے ٹھیک ہے میں مالک سے بات کرتا ہوں وہ کیا بات کرتا ہے کھانا ڈال اچھا جی ہاں کیا کہہ رہے ہیں ابا جی پہے واپس کرنے یہ پائی جان کا مطالبہ ہے نہیں نہیں تو اس بیچارے ہیں تو پش بھی نہیں کہا تو بے آشے دین میں تجھے سمجھاتا ہوں ہاں بے آشے ابا جی انہوں نے نہیں کہا تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں دیکھیں وہ بھی تو اس ہی کار میں رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں وہ کار کا سارا خرچہ دکان کی نہیں چلتا ہے انہوں نے بھی تو فرض بنتا ہے دکان کے لئے اس کی چیزیں تو اپنا فرگزار کتے میں تو بھی کوئی دکائی نہیں کیا اس کا اپنا کاروبار بھی ہے ابھی اس کی میرے بانی ہے کہ اس نے اس میں سے پیسے نکال کے ہمیں دکان کے لئے دیئے اب آج اسے اپنا کاروبار بڑھانے کیلئے پیسہ چاہیے تو ادھر ادھر سے جو مانتا پھرے گا اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم ہی اس کے پیسے واپس کر دیں چیکھیں نا اس کا کاروبار بڑھے گا منافع دیادہ ہوگا تو یہ نفع کاروبار پہ پہنچے گا نا بات تو ٹھیک ہے آپ کے پاس وہ جاندہ ہوتے ہیں باپرہ اب تیکھیں گے کاروبار بڑھے گھر نا اس کا کاروبار بڑھے کاروبار بڑھے گھر کاروبار بڑھے گھر نے جاہاں اپنے کونسا گھر بنوانے کچھ دینی گھر جس دنی کچھ دینی اطلی ہم نے سارا حساب تاب لگایا اس کی دین اوی رکام کی کہ میں نے کسٹیں منایا ہے ہر مہینے میں اس کو کسٹیں دیا کریں گے اور اللہ کرے گا جس مہینے زیادہ منافع ہوگا ہم دکھو دی کر دیں گے دیکھیں نا بوجھ تو ہمارا ہی ہوتے لے گا بابا جی یہ مصیبت پڑھنی ہی نہیں تھی ہمارے کے لئے اگر آپ نے اس چور کو معاف نہ کیا تھا ایک رپایا برامد نیماؤ سائے پلٹے پلس والوں کو ہم نے پیسے دے دیئے کہ اس بچے کو پلس کے باتے کر دیتا تو اس کا مستقبل خراب ہوئی جاتا تو انسانیہ بھی تو کسی چیز کا نام ہے بھائی سارے انسانیت ہمارے اوپر ہی فرض ہو گئی ہے وہ اکرم صاحب کو بھی آپ نے انسانیت کے نام پہ ہی کرد دیا ایک ٹکا واپس نہیں کیا انہوں نے ملے کہ کسی لڑکی کی شاتھی ہوتی ہے تو ہماری دکان سی راشن چاہتا ہے کوئی پہے دے دیتا ہے کوئی نہیں دے دا ایسے چلتی ہیں دکانے دکان تو ہمیشہ سے ایسی چلتی رہی ہے اور اللہ نے چاہایا تو آئندہ بھی ایسی چلتی رہے ہوگی لیکن اس سے پہلے تو تُنہے کبھی نہیں کہا کہ دکان ایسے چلتی ہیں جب سے تم لوگوں بھی بیویاں آگئی ہیں تمہیں ہر چیز بری لگنے مکتے ہیں ملے کہ یہاں کام میں بیٹھیں تو کام میں سوڈا دیں اس لے نہیں یا سوڈا دیں گا لیلے بٹا ہاں فروزہ اپنی طبیعت دہ سنا اب کیا آل ہے تمہارا؟ ٹھیک ہوں اچھا یہ بتا ڈاکٹر کو دکھایا تھا یہاں تو سب کو اپنی پڑی ہے میں کسی سے کیا کہوں؟ تو اپنے گھر والے کو آکھ نا تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے امی جان مالک تو عام حالات میں پیسے خرچ نہیں کرتے اور اب تو چوری کے بعد گھر کے حالات کافی تنگ ہو گئے ہیں تایا جان نے سب کو پریشانی میں ڈال دیا ہے ویخ میری دھی تیرا تایا بڑا سمجھدار آگئی ہے اس جو بھی کیتا ہوسی نا سو سمجھ کے کیتا ہوسی اچھا اپنے اببو سے بات کرو اسلام علیکم بابا سائین والیکم اسلام یہ میں کیا سن رہا ہوں میرا بت تیکو اپنے تایا سے شکایت ہے شکایت نہیں ہے بس گھر میں تھوڑی پریشانی چل رہی ہے تایا جان نے چور کو بھی ماف کر دی ہے اور چوری بھی بسول نہیں کی تو گھر میں کافی تنگ ہی ہے امیکو میرے بھائی نے سب کچھ بتا دیا دیکھ میرا فدر بیٹیوں کا باپ ہے وہ اور اگر اس گھر پر چوری کا ٹھپا لگ جائے تو سوچ ان بیٹیوں کا مستقل تاریک ہو جائے بیٹیوں کے باپ کے کیا مسائل ہوتے ہیں مجھ سے بہتر بھڑا کون جان سکتا جو بھی کیتا بھائی جان نے ٹھیک کیتا لیکن کم از کم چوری کا مال تو نکلوا لیتے نا بابا سائیں وہ نہیں نکلوا سکتے نا دیکھو بیٹا شادی شدہ زندگی میں وہ مسئلے آئیں گے اور تم پہلے ہی قدم پر سسرال سے گلے شکوے پا لگی تو گھر کیسے سنبھال پاؤں گی دیکھ میرا پتر اس مشکل وقت میں اپنے شوہر کو تسلی دیں اس پر بوجھ نہ بنو جی بابا سائیں وقت گزر جاتا ہے روئیہ یاد رہ دے میرا بچہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ نبا چکر لگا ہے بس خالا نا پچھے گھر میں مسروف ہی بڑی تھی وہ بابی کیا خوشخبری آنے ملی ہے ہے واقعی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے بس خالا اللہ نے دلدی کرم کر دیا بہت مبارک ہوں اللہ بس سید مدرات ہے خالا آپ کی بہوں کی کوئی خوشخبری نہیں آئی ان کے تو اپنا ٹائم ہو گیا شادی یہ تو اللہ کی مرضی ہے اللہ کے کام ہے جب مصیب میں ہوگا مل جائے گی خوشخبری ویسے خالا آج کل کی لڑکیں اللہ کی مرضی پر کہاں رازی ہوتی ہیں وہ تو اپنے فیشنوں میں بچوں کو وہ بال سمجھتی ہیں ویسے خالا آپ نے کسی ڈاکٹر کو چیک کر آیا نہیں نہیں کیوں ڈاکٹر کو کیوں دکھانا وہ حسد کے مارے لوگ بندش بھی تو کر دیتے ہیں نا امی 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 اسلام علیکم کیا حال ہے آشا بھائکم اسلام میں بلکل ٹھیک ہوں تمہاری ڈاکٹری کیسے جائے جی بہت اچھی چلی ہے امی یاد ہے آج آپ نے مجھے فیس کے پیسے دے دیں کل آخری تاریخ ہے فیس جمع کروانے کی ہاں تو دن ٹھائر جا کٹی ہوں امی یہی کیا آپ مجھے ہر دفع یہی بول دیتی ہو بس میں بھی تو فیل بھائی سے فیس مانگ ہوں گی